یہ جانتے ہیں آپ لوگ یہ کیا ہے؟ نہیں جانتے ہیں اس کو اچھی طرح سے دیکھ لو آپ لوگ مٹی کا یہ ہے کچھ دیکھ رہا ہے کبھی سے پہلے اس سے پہلے گوی دیکھیں آپ لوگ پہلے بار دیکھ رہے ہیں اور اس پر کچھ لکھا ہوا بھی ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا بتایا جائے؟ جی حقیقت میں کچھ لوگ ہیں بہت سارے لوگ جو یہاں آتے ہیں مکہ اور مدینہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں نے یہ دیکھا ہے ہاتھوں میں نہیں دیکھا بلکہ جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں پیشانی اس کے اوپر رکھتے ہیں اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں تو میں نے پوچھا لوگوں سے کہ بھائی اس کے اوپر سجدہ کیوں کرتے ہو تو ان کے مسلک میں یا ان کے عقیدے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اوپر سجدہ کرنا ہے تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت ہے اور آرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے اور صحاب اکرام بھی مخالفت ہے تو ایسا کرنا سہید ہے یہ کرملا سے پہنے بھی خاک پر ہی سجدہ ہوتا تھا مگر جب خاک میں خاک کرملا ساتھ پھر میرے چھتے ہی ماں میں جب یہ کہتی ہے کہ جس زمین میں آپ دفن کیے گئے وہ خاک میں سب سے اچھی خاک خاک پہ تو سجدہ کرنا ہے اچھا میں ابھی تعلیم دینے جارا ہوں کیوں کہ سجدہ کرملا ہے خاک کے اوپا لیکن خاک میں بھی خاک کرملا خاک میں بھی خاک کرملا اس پہ سجدہ اس لیے افضل ہے اس لیے کہ معصوم شبی امام نے کہا ہے کہ یہ طیب ہے ایک ساتھ کہنے لے کہ یہ طیب کیسے ہے اس میں تو یزیدی لشکر کا بھی خون گرا ہوا ہے امام حسین نے حضرت علی اکبر میں مولا باس رہے کتنے ہی لوگوں کا خون گرایا مارا ہوں نے تو وہاں تو یزیدی لشکر کا بھی خون ہے اہل بیت کے گھر کا بھی خون ہے تو یہ طیب اور پاہر کیسے ہو گئے میں نے کہا قرآن مجید کو چھوٹے ہوں ہے نہیں اس میں شیطان کا ذکر ہے یزیدی لشکر کا خون تو نظر آ رہا ہے حسین کا خون نظر نہیں آ رہا ہے تو خاک پر سجدہ وہ بھی کربلا کی خاک ہے ہمیں حکم ہے کہ اپنے ساتھ اپنے مورتوں کے ساتھ اس خاک کی کچھ شکری ضرور رکھو تاکہ اس قبر کی خاک خاک کربلا سے بیت جائے اس کا بڑا اکرام ہے یہ سجدہ گا اور اگر خالص مل جائے مولا حسین کی طور پر کی خاک اگر خالص مل جائے تو اللہ نے یہ واحد خاک ہے جسے شفا بنایا ہے واحد خاک ہے جسے شفا بنایا ہے اللہ نے اس کو بڑی عظمت عطا کی ہے میرے پاس میرا مضمون یہ نہیں ہے مگر میرے پسندی کا مضمون ہے میں نے کچھ سو سے زیادہ حدیثیں جمعہ کی ہیں کربلا کی خاک کی عظمت بانا ہے ایک روایہ سنا دوں سب بسم اللہ نہیں گوڑے صرف ایک روایہ سنا دوں کربلا کی خاک کی عظمت پر اللہ محشن کے مہنان میں زمینوں سے سوال کرے گا کہ تم میں کون زیادہ حفظل ہے تو افضل زمینوں کو باہر لائے جائے گا مکہ کی زمین بدینے کی زمین کربلا کی زمین کازمین کی زمین سامرہ کی زمین کوفے یعنی نجف کی زمین یہ زمینوں کو سامر لائے جائے گا تو پوچھا جائے گا ایک ایک سے کہ تم بتاؤ تم کیسی ہو تو ساری زمینیں مل کر کہنی کاش ہم کربلا کی زمین ہوتے ہیں اللہ نے اس حق کو بڑی عظمت ادا کیا وہ جو ڈاکٹر اکرات کی آخری گرہا رہ گئی کھلنے سے درکت ہے آخر آخر کہ وہ گرہ کھل جائے تو وہ مقتب اہل ویسے آشنا ہو جائیں تو جب ہو گئے آشنا تو ہمارے ایک کے لئے کیونکہ انہوں نے استفادہ کیا تو عمر نے آئے کہ ہم آپ کی وجہ سے شیعہ ہو گئے میں نے کہا جی میں تو نوکم ماتا یہ کیا میرا جنگل آپ کو اچھا لگا تو کہنے لگے یہاں آکے اٹکن ہوئی بھی کہ ہمیں خاک پر سر رکھنا چاہیے یا کپڑے پر سر رکھے سر کرنا چاہیے تو آپ نے کہیں تقریب کیے وہ کلیف چل رہا ہے میڈیا کے اوپر اور وہ یہ کہ جب مولا علی سے کسی نے پوچھا باتیں میری ایسی ہوں گی مجھے بجلس تو پڑھنا آتی نہیں ہے ایسے ہی طالبیر مانع باتیں میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا مولا نماز میں قیام ایک ہے رکو ایک ہے سجدے دو کیوں ہیں قیام ایک ہے دو رکو بھی ایک ہے تو سجدہ بھی ایک ہوتا دوسری رسلت کے لیے کھڑے ہو جاتے ایک سجدہ کرتے ایک سے اٹھ جاتے مگر دو سجدے کیوں ہیں حضرت عمرہ تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی اب یہ وہ آیت ہے جس کو سننے کے بعد ان لوگوں کی گرہ دلی اور وہ بنگلی سے نکل کر سیدھے رستے پڑھا تھے یہ آیت جو مولا علی نے فرمائی مولا نے فرمایا کہ یہ آیت نہیں پڑھی کہ دو سجدوں کا فلسفہ کیا ہے حضرت عمرہ تم نے پڑھو قرآن پڑھو قرآن میں لکھا ہے فیہا خلق یہ آیت ہے مولی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس مٹی سے تمہیں بنایا ہے اور اسی مٹی میں واپس جاؤ گے میرے مولا فرمائے پہلا سجدہ تمہاری بلادت کی یاد دلاتا ہے دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے پہلا سجدہ تمہاری بلادت کی یاد دلاتا ہے تم مٹی سے پہلا نہیں ہوگی دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے تم اسی مٹی میں واپس جاؤ گے